وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاءً مَّا بَعْد اللہمَّ الْحِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامرین چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک ایسے محدث جلوگر ہوئے جنہیں بہتوں نے لیب ٹاپ محدث کا خطاب دیا اگرچہ مجھے اس خطاب سے اتفاق نہیں ہے یہ محدث صاحب بحار کے رہنے والے ہیں نسابی کتابیں پڑھ کر وہ عالم نہیں ہوئے بلکہ ان کی عالمیت بائی پاس طریقے سے ہوئی ہے یعنی معتقدین نے انہیں مولانا کہہ دیا تو وہ مولانا بن گئے مسند ارشاد انہیں صلاحیت پر نہیں میرانس میں ملی ہے اس سے زیادہ ان کا نہ کوئی علمی تعرف ہے نوائدانہ شناخت یہ دونوں شناختیں اب بنیں گی دیکھئے کیا ہو سامرین اس نئے محدث صاحب کو جو لوگ لیب ٹاپ محدث کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی ادارے میں ختم بخاری کی تقریب میں ان سے آخری حدیث پڑھانے کی درخواست کی گئی جسے انہوں نے خوشدلی سے منظور کر لی وہ بڑے تامجھام سے مسند بخاری پر جلوہ افروز ہوئے اور پرنٹ کتاب کے بجائے لیب ٹاپ سے درس دے لگے بس اس بنیاد پر وہ لیب ٹاپ محدث کہلائے گئے سامرین لیب ٹاپ کے ذریعے بخاری شریف کا درس مجھے اچھا نہیں لگا میں نے یوٹیوب کے ذریعے ان کی درسی تخییر مکمل تو نہیں سنی مگر جتنی سنی کئی غلطیاں سامنے آئیں زیادہ تر غلطیوں کا تعلق زبان اور محاوروں سے تھا مثلا انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے عامال ناپے جائیں گے حالانکہ ہر صاحب زبان جانتا ہے کہ ترازو میں کوئی چیز ناپی نہیں جاتی بلکہ تو نہیں جاتی ہے ناپ کا تعلق پیمانے سے ہے ترازو سے نہیں ہے ایک غلطی انہوں نے یہ کی کہ احادیث کی جمع بھی بنا ڈالی اور یہ کہا کہ بہت سی احادیثیں اس مضمون کو بیان کرتی ہیں جبکہ احادیث خود جمع ہیں اس کی جمع نہیں آتی یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے آج کل زبان سے نعاشنا کچھ لوگ اکابر کی جمع بھی لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے یوں کرمایا حالانکہ اکابر خود جمع ہیں اس نئے محدد صاحب نے اپنی طرف سے الفاظ کی جمع ہی نہیں بنائی بلکہ بعض الفاظ کی جمریت بھی باطل کر دی انہوں نے عامال کو واحد سمجھ کر استعمال کیا اور یہ کہا کہ ہاتھ کا عامال ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا یہ تو زبان کی غلطیاں اور کوتائیاں تھیں ایک عرابی غلطی بھی میرے سامنے آئی وہ یا مقلب القلوب کو یا مقلب القلوب پڑھ رہے تھے یعنی باقے زمے کے ساتھ جبکہ عربی کا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ منادہ مضاق منصوب ہوتا ہے اب ان کی علمی غلطی سنیے طلبہ کو اجازت دیتے وقت انہوں نے اپنی بخاری کی سند یوں بیان کی مجھے اجازت ہے مولانا فلان عدوی سے انہیں مولانا فلان صاحب سے انہیں شاہ پضل رحمان گنج مراد آبادی سے انہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے اور انہیں اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے حالانکہ ایسا نہیں ہے شاہ پضل رحمان گنج مراد آبادی کو شاہ عبدالعزیز سے نہیں بلکہ شاہ اسحاق محدث دہلوی سے اجازت حاصل ہے سامین اس موقع پر ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی تحصیل علم کے ارادے سے دہلی پہنچے تو شاہ عبدالعزیز اس وقت بقید حیات تھے دہلی اس زمانے میں علماء و مشایخ کا مر جاتی گنج مراد آبادی کے پاس گھر والوں کی طرف سے صرف ایک مہینے کا وقت تھا انہوں نے شاہ عبدالعزیز الدہلوی سے اسی دوران حدیث مسلسل بالاولیت پڑھی اور حدیث مسلسل بالمحبت بھی ان دونوں کی اجادت شاہ صاحب نے دی اسی دوران بخاری شریف کے کچھ اسباق بھی شاہ صاحب سے لیے تھے جب ایک مہینہ پورا ہو گیا تو گنج مراد آبادی واپس جانے لگے شاہ صاحب نے روکا کہ چار مہینے ٹھار جاؤ تو پوری صحائی ستہ پڑھا دوں گا مگر گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ والد صاحب نے اتنے ہی دن کی اجازت دی ہے اس لیے مزید قیام نہیں کر سکتا وہ چلے گئے چند ماہ کے بعد دوبارہ دہلی آئے تو شاہ صاحب آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے انہوں نے پوری صحائی ستہ شاہ اسحاق مہتیس دیلوی سے پڑھی اور انہی سے اجازت پائی مفکر اسلام مفکر اسلام حضرت موانا علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ مولوی تجمل حسین حضرت قبلہ نے شرعہ وقایہ مولوی نور صاحب سے لخنوں میں پڑھاتا اور جب دہلی تشریف لے گئے مرزا حسن علی صاحب محدث لخنوی اور مولوی حسین احمد صاحب ملیہ آبادی اور آپ تینوں صاحب ساتھ گئے تھے پھر آپ نے علم حدیث شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ اور مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھا آپ سات مرتبہ دہلی تشریف لے گئے مسلسل بالاولیت کی سند آپ نے شاہ صاحب سے لی تھی شاہ صاحب نے چار مہینے ٹھارنے کو فرمایا تھا مگر آپ نے معذرت فرمائی کہ والدہ صاحبہ کی اجازت نہیں ہے بعض عالم دہلی و سہارنپور سے سند حدیث کی لینے کے لیے آئے تھے اس وقت حضرت حجرہ میں تشریف رکھتے تھے اور میں حاضر تھا ارشاد ہوا کہ ہم نے کچھ تھوڑی حدیث تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھی اور باقی شاہ اسحاق صاحب سے دوسرے جلسے میں پھر اس کا ذکر کرمایا اور آنسو بھر آئے اور یہ شیر پڑھا حیب درچشم زدن صحبتیار آخر شد ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ مکان سے ہم دہلی گئے اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے شاہ صاحب نے حدیث مسلسل بالاولیت سنائی اور چند اور بھی حدیثیں اس وقت مردہ حسن علی صاحب محدث لغنوی اور مولوی عبدالصمت صاحب بغیرہ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ اگر یہ لڑکا چار مہینے بھی ہمارے پاس ٹھہرے تو ہم حدیث پڑھا دیں میں نے عرض کیا کہ حضرت مجبور ہوں میری والدہ نے مجھے ایک ہی مہینے کی اجازت دی ہے اس سے زیادہ میں نہیں ٹھار سکتا بعض دفعہ فرمایا کہ ہم ایک ایک دن میں دو دو بارے بخاری کے مولانا عشق صاحب سے پڑھا کرتے تھے اور مولانا صاحب کبھی کبھی اپنے گھر کے اندر پڑھاتے تھے اور ہم چادر اوڑھے پڑھا کرتے تھے اور مولانا صاحب کی صاحب زادیاں وغیرہ پھرا کرتی تھیں ارشاد فرمایا کہ ہمارا سن سترہ یا اٹھارہ برس کا تھا جب ہم دہلی میں شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس حاضر ہوئے تو شاہ صاحب بیمار تھے آپ نے حدیث مسلسل بالاولیت پڑھی میں نے حدیث پڑھنے کی درخواست کی فرمایا کہ مولوی اسحاق صاحب سے پڑھو ان کے پاس گیا اور کچھ سنایا اور بعد حدیث کا ترجمہ بھی کیا شاہ صاحب بہت خوش ہوئے اور شاہ عبدالعزیز صاحب سے جا کر بیان کیا پھر میں شاہ صاحب کے پاس گیا تو فرمایا کہ اگر یہ لڑکا چار مہینے ہمارے پاس رہے تو ہم حدیث کی کتابیں پڑھائیں میں نے ارز کیا کہ حضرت والدہ نے صرف ایک مہینے کی اجازت دی ہے نہیں ٹھہر سکتا اس وقت تو میں ایک مہینے کے بعد چلا آیا پھر جب گیا تو شاہ صاحب کا انتقال ہو چکا تھا شاہ اسحاب صاحب سے حدیث پڑھی ہم تنہا پڑھتے تھے بخاری شریف کے دو دو پارے پڑھ لیتے تھے یہ تمام باتیں کہاں لکھی ہیں مولانا علیمیہ ندوی رحمت اللہ علی کی کتاب تذکرہ مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی میں مولانا علیمیہ ندوی کے والد مولانا عبدالحیلق نوی رحمت اللہ علی جو مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی سے وابستہ رہے ہیں اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہت الخواتر جلد آٹھ میں لکھتے ہیں وَأَخَذَ الْحَدِيثَ الْمُسَلْسَلَ بِالْاَوَّلِيَتِ وَالْمُسَلْسَلَ بِالْمَحَبَّتِ عن الشیخ عبدالعزیز المذکور وَسَمِعَ مِنْهُ شَطْرًا مِنْ سَحِيْهِ الْبُخَارِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ بَلْدَتِهِ وَلَبِسَ بِهَا بُرْحَةً مِنَ الزَّمَانِ ثُمَّ السَّابْرَ إِلَىٰ دِهْلِ سامرین خلاصہ یہ ہے کہ بحار کے ان نئے محدث صاحب نے حضرت گنج مراد آبادی کی اجازت بخاری جو شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب سے ماخوض بتائی ہے وہ غلط ہے صحیح یہ ہے کہ بخاری اور بقیہ صحاق کی اجازت انہیں شاہ عسحاق صاحب سے حاصل ہے سامرین ہر چیز کے اصول و آداب ہوتے ہیں انہیں انہی کے مطابق چلائے جائے تو مناسب رہتا ہے کتابوں کا احترام ہمارے مدارس میں بڑی اہمیت رہتا ہے قرآن کے سوا دوسری جملہ کتابوں کو بے وضو چھونا گرچہ شرن جائز ہے مگر عدب کا تقاضی یہ ہے کہ انہیں باوضو ہو کر پڑھا یا ہاتھ لگایا جائے ہمارے اکابر کے یہاں کتابوں کی تازیم و تقریم معمول کی بات تھی وہ ان کی طرف پیر پھیلانے کے بھی روادار نہیں تھے انہیں سر کے نیچے رکھنے کو بھی برا مانتے تھے اللامہ کشمیری سے پوچھا گیا کہ آپ کا حافظہ اتنا زبردست کیوں ہے تو فرمایا کہ میں نے کوئی بھی کتاب بڑی ہو یا چھوٹی بے وضو ہاتھ نہیں لگائی یہ اسی کی برکت ہے ان کا معمول تھا کہ کتاب کا حاشیہ دیکھتے وقت کتاب کے چاروں جانب خود ہی مڑیاتے حاشیہ دیکھنے کے لیے کتاب کا رخ اپنی جانب نہیں کرتے تھے کتابوں کے ساتھ اکرام کا یہ معاملہ مدارس میں الحمدللہ آج بھی رائج ہے اسی تقدیس اور تقریم کا نتیجہ ہے کہ مدارس میں پڑھنا پڑھانا بیٹھ کر ہوتا ہے یعنی اسادزہ اور طلبہ بیٹھ کر افادہ و استفادہ کرتے ہیں سامرین طلبہ اپنے اسادزہ کے ناقل ہوتے ہیں اور ان کا رنگ بساوقات طلبہ کی پوری زندگی پر حابی رہتا ہے اس لیے اس لیے ورنہ طلبہ پر ان کا برا اثر پڑے گا مشہور محدث امام مسلم نے اپنی مارکت العرہ صحیح میں امام محمد ابن سیرین کا یہ قول نقل کیا ہے یہ علم دراصل دین ہے لہذا جس سے علم حاصل کرو تو استاذ بنانے سے پہلے اسے اچھی طرح جان چلو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر استاذ پابندی سے درسگاہ میں آتا ہے تو طلبہ بھی اس کے گھنٹے میں بڑی پابندی کرتے ہیں لیکن جو استاذ ناقے بہت کرتے ہیں طلبہ بھی ان کی گھنٹیوں سے کم ہی دلچسپی رکھتے ہیں استاذ کو ہمیشہ عالی میارٹر ہونا چاہیے اگر طلبہ دیکھیں گے کہ ہمارے استاذ لیپ ٹاپ سے سبق پڑھا رہے ہیں تو پرنٹ گتاب سے انہیں بھی کوئی مطلب نہیں رہے گا وہ بھی لیپ ٹاپ لے کر درسگاہ میں پہنچ جائیں گے اور بخاری شریف کے بجائے دوسری چیزوں میں کھو جائیں گے ایک طالب علم کا قصہ مجھے یاد آیا کہ وہ درسگاہ میں بیٹھا تھا سخت سردی کا موسم تھا معلوم ہو رہا تھا کہ سبق میں کھویا ہوا ہے استاذ پڑھانے میں مصروف تھے اور طلبہ خاموش کہ اچانک اس طالب علم نے بلند آواز میں کہا آؤٹ طلبہ اور استاذ سب حیران کہ اچانک یہ کیا بول گیا اسے بعد میں خیال آیا کہ میں تو درسگاہ میں ہی ہوں اور ساتھی بھی موجود ہیں استاذ بھی سامنے ہیں پریشان ہوا کہ اب کیا کروں استاذ نے پوچھا کہ تم نے آؤٹ کیوں کہا کہنے لگا بس یوں ہی نکل گیا استاذ نے کہا نہیں کوئی بات تو ضرور ہے اس کے بدنت شال ہٹائی گئی تو دیکھا گیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریڈیو ہے وہ پکڑا گیا دراصل ان دنوں ہندوستان اور پاکستان کا کرکٹ مقابلہ چل رہا تھا جس کھلاری سے اس کی ٹیم کو خطرہ تھا وہ میدان بدر ہوا تو اس کی زبان سے بے ساختہ آؤٹ نکل گیا تو بعض طلبہ ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں سامنین ہمارے مدارس میں موبائل پر سخت بابندی ہے طلبہ درسگاہ میں موبائل نہیں لے جا سکتے غیر کتابی اوقات میں سادہ اور بغیر چپ کا موبائل رکھنے کی اجازت ہے انڈروائیڈ اور آئی فون کی قطعن اجازت نہیں ہے غیر قانونی موبائل پکڑا جائے تو ضبط کر لیا جاتا ہے اور بعض مدارس میں انہیں تمام طلبہ کے سامنے طور بھی دیا جاتا ہے یہ سب اس لیے تاکہ طلبہ اپنے تعلیمی سفر کو انہمارک کے ساتھ جاری رکھ سکیں اگر استاذ لیپ ٹاپ سے بخاری شریف پڑھانے لگے تو یہ درسگاہ کی شان اور عظمت کے خلاف تو ہے ہی طلبہ کے مستقبل کی تعمیر میں بھی بڑی رکاوٹ ہے سامنین علم کے ذرائع بلا شبہ بہت پھیل گئے انڈروائیڈ موبائل اور آئی فون کے ذریعے منچاہی کتابوں تک رسائی آسان ہو چکی ہے مگر بات وہی ہے کہ موبائل پہ کتاب پڑھنا اور پرنٹ کتاب پڑھنا زمین و آسمان کا فرق رہتا ہے پرنٹ کتاب سے حاصل شدہ علم دیر پر رہتا ہے اس سے حافظہ بھی بنتا ہے علمی گہرائی بھی بنتی ہے موبائل سے حاصل کیا گیا علم چونکہ بجلی کی بدولت ہے اس لیے وہ دھن آتا ہے اور دھن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلاف کے طریقے پر چلائے اور بلا وجہ کی جدت اور خام خام کی روشن خیالی سے ہماری حفاظت کرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین